بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے بڑے گہرے ہوا کرتے تھے گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ حضرت علی کا ہی ایک واقعہ شیئر کیا تھا کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ زنا کی سزا ان عورتوں کو ماف ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں حضرت علی کا ہی ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ آپ کو بتائیں گے کہ جب ایک ایسی عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی جس سے ایک ہی مہینے میں تین مردوں سے ہم بستری کی تھی اور پھر اس عورت سے نو ماہ بعد جب بچہ پیدا ہوا تو تینوں مرد بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور تینوں نے ہی اس پیدا ہونے والے بچے کا باپ ہونے کا دعویٰ کیا اب اس موقع پر مشرقین ہسنے لگے کہ آج علی رضی اللہ عنہ سے درست فیصلہ نہیں ہو پائے گا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ انوکہ معاملہ کسی بھی صورت حل نہیں ہو پائے گا لیکن ناظرین یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا کی تربیت براہ راست آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی بچوں میں سب سے پہلے دامن اسلام سے وبستہ ہونا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے مقدر میں لکھا تھا بلکہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اکثر اوقات آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے تھے مگر ہم نہیں ہوتے تھے اور کبھی ہم ہوتے تھے تو آپ نہیں ہوتے تھے لہٰذا میں آپ سے تین سوالات کرتا ہوں اگر آپ کو جوابات معلوم ہو تو بتائیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پوچھئے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلا سوال پوچھا کہ کسی کو کسی سے مخبت ہوتی ہے حالانکہ وہ اس کا کوئی سلوک نہیں دیکھتا اور کسی کو کسی سے اداوت ہوتی ہے حالانکہ وہ اس سے کوئی برائی نہیں دیکھتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ روحیں جمع شدہ لشکر ہیں اور فضا میں ملتی جلتی رہتی ہیں پھر جن روحوں میں تعرف ہو جاتا ہے ان میں محبت ہو جاتی ہے اور جن میں اجنبیت رہتی ہے ان میں دنیا میں بھی اجنبیت رہتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک کا تو جواب ہوا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دوسرا سوال یہ بتائیں کہ انسان بات کرتے کرتے کوئی بات بھول جاتا ہے پھر اچانک اسے بات یاد آ جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کے آپ فرماتے تھے ہر دل کے لیے چاند کے بادل کی طرح بادل ہوتا ہے پھر جیسے چاند پر بادل چھا کر اس کی روشنی مٹا دیتا ہے اور جب ہٹ جاتا ہے تو پھر چاند روشن ہو جاتا ہے اسی طرح انسان کے ذہن پر اسنا ایک گفتگو میں بادل آ جاتا ہے اور وہ بات بھول جاتا ہے اور جب وہ ہٹ جاتا ہے تو اسے وہ بات یاد آ جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دو کا جواب ہو گیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تیسرا سوال پوچھا کہ انسان خواب دیکھتا ہے پھر کوئی خواب تو سچا ہوتا ہے اور کوئی جھوٹا اس کی وجہ بتائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کے جب انسان گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح ارش تک چڑھتی ہے پھر ارش کے ورے بیدار نہیں ہوتا اور کچھ خواب میں دیکھتا ہے تو اس کا خواب سچا ہوتا ہے ورنہ جھوٹا یعنی حیرت کی بات ہے کہ کبھی انسان خواب میں ایسی بات دیکھتا ہے جس کا اس کے دل میں کھٹکا بھی نہیں گزرتا تھا اور اس کا خواب سچا ہو جاتا ہے اور بعض خواب کچھ بھی نہیں ہوتا اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ موت کے وقت بھی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو فوت نہیں ہوئے ان کی روحیں نیند میں بھی قبض کر لیتا ہے پھر وہ روحیں روک لیتا ہے جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اور دوسری روحیں ایک مقررہ مدت کے لیے چھوڑ دیتا ہے جن روحوں کو نیند میں چڑھایا جاتا ہے وہ جو کچھ آسمان میں دیکھ آتی ہیں وہ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں پھر جب وہ اپنے جسموں کی طرف لوٹائی جاتی ہیں تو فضا میں انہیں شیطان مل جاتے ہیں اور ان کو جھوٹی باتیں بتا دیتے ہیں ایسے غاب جھوٹے ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الحمدللہ میں نے موت سے پہلے تینوں جواب پار لیے ناظرین غیر مسلم بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ یمن کا علاقہ جب نیا نیا مسلمان ہوا تو ایک مرتبہ ایک عورت اپنے نو مولود بچے کو لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روتی ہوئی حاضر ہوئی تھی اس کے ساتھ تین مرد ہوئی تھے وہ تینوں مرد اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ بچہ اس کا ہے ہر مرد کا یہ دعویٰ تھا کہ پیدا ہونے والا بچہ اس کو دیا جائے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ اس عورت سے کہنے لگے کہ تم سچ بتا دو کہ یہ بچہ کس کا ہے عورت کہنے لگی مجھے نہیں معلوم ان تینوں میں سے اس کا باپ کون سا ہے جب مجھے حمل ٹھہرا تو اس مہینے میں میں نے ان تینوں سے ہم بستری کی تھی میری آپ سے درخواست ہے کہ میری غلطی کو معاف فرما دیجئے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان مردوں سے پوچھنے لگے کہ تم میں سیس عورت کا شہر کون ہے ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تم حلفا کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے نطفے سے پیدا ہوا ہے شہر کہنے لگا نہیں میں اپنی بیوی کی بدکاری دیکھ کر اب بالکل کچھ نہیں کہہ سکتا سارے مجمع میں خاموشی چھا گئی کہ کیسا عجیب و غریب معاملہ ہے اور اس کا فیصلہ کیسے ہوگا وہاں مشرقین بھی موجود تھے کہنے لگے کہ آج حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فیصلہ نہیں ہو پائے گا خیر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کی اور پھر فرمانے لگے کہ اس پیدا ہونے والے بچے کی دیت کے تین حصے کیے جائیں پھر آپ نے کورا ڈالا جس کے نام کورا نکلا اس کو بچہ دے دیا اور واقعی دونوں کو دیت کے تین حصوں میں سے دو حصے پہلے شخص سے لے کر دے دیے جس کے نام پر کورا نکلا تھا سبحان اللہ کہہ دیجئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذہانت پر ناظرین یہ بات بھی زہن میں رہے کہ ظہور اسلام کے وقت جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر ابھی بہت کم تھی لیکن حضرت علی لکھنا پڑنا چانتے تھے اسی لیے ابتدا ہی سے بعض دوسرے صحابہ کی طرح حضرت علی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحریری کام انجام دیتے تھے یعنی کاتبان وحی میں آپ کا بھی نام ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو مقاتب و فرامین لکھے جاتے تھے ان میں اکثر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دست مبارک کے لکھے ہوئے تھے خدیبیہ کا صلح نامہ آپ ہی نے لکھا تھا ناظرین اسلام کے علوم و معارف کا اصل سرچشمہ قرآن پاک ہے اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اس سے پوری طرح سہراب اور ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں نہ صرف پورا قرآن زبانی یاد کر لیا تھا بلکہ اس کی ایک ایک آیت کے معنی اور شان نزول سے واقف تھے ابن سعد میں ہے کہ ایک موقع پر خود آپ نے اس کا ہزہار فرمایا کہ میں ہر آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ یہ کہاں اور کیوں اور کس کے حق میں نازل ہوئی تاریخ کی کتاب ابن سعد میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے چھے مہینے تک جو گوشہ نشینی افتیار کی اس میں آپ نے قرآن مجید کی تمام صورتوں کو نزول کی ترتیب سے مرتب کیا تھا ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ کمالات خداداد حاصل تھے مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کی تہ تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نکتہ رس نگاہ آسانی سے پہنچ جاتی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جھوٹا ہلاکت میں مبتلا ہے اور جو اس سے دور رہا وہ نجات پا گیا دانائی سے تمام کاموں کو درست کیا جا سکتا ہے اور جہالت سے ہر طرح کی برائی پیدا ہوتی ہے جہالت ایسی بلا ہے جو زندگی کو مردہ بنا دیتی ہے اور بدوقتی میں گرفتار رکھتی ہے کامل ایمان والے ہو جاؤ یہ جنت کا راستہ ہے اور دوزخ سے نجات کا بھی ذریعہ ہے زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں سے چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی ظاہر نہ ہوتے دنیا بدوقتوں کا گھر اور جنت پر حیزگاروں کا مقام ہے جھوٹ سے آخرت میں جہنم کا آزاب حاصل ہوتا ہے اکل جنت میں اعلیٰ مقام دلانے والی اور خواہش جہنم کے سب سے نچلے مقام پر گرانے والی ہے اگر مجھے تقویٰ کا کچھ لحاظ نہ ہوتا تو بلا شبہ میں عرب کا سب سے چالاک شخص ہوتا چگل خوری سے بچو کیونکہ یہ دشمنی اور کینہ کو پروان چڑھاتی ہے لوگوں کے ساتھ ایسے پیش آؤ جب تم مردہ ہو جاؤ تو وہ تم پر روئیں بے سبری کرنے پر کسی قسم کا عجر و سواب نہیں ملتا جس کے پاس کوئی عمل خیر نہیں اس کے لیے کچھ سواب نہیں اپنی آخرت کی اصلاح کی کوشش کرو اور جہاد کو لازم پکرو اگر تم جہاد میں دنیا کی تلوار کے خوف سے بھاگ جاؤ تو آخرت کی تلوار سے کبھی بچ نہیں سکو گے جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ تعالیٰ کو دے کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو علم کے ساتھ نفس سے جہاد کرنا اکل مندی کی نشانی ہے جلد بازی میں ندامت اور اتمنان میں سلام کی ہے رات اور دن عمروں کو پناہ کرنے میں جلدی کر رہے ہیں بس جھوٹ سے بچو بلا شبہ یہ ایمان سے دور کرنے والا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جاہل کو جب بھی امدہ نمت ملتی ہے تو وہ اس سے خرابی اور برائی میں ترقی کرتا ہے ناظرین ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سب کو علم اور عمل میں کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرما ہماری دنیا میں بھی بہتری کر دیجئے اور ہماری آخرت بھی بہترین بنا دیجئے گا آمین یا رب العالمین